اگر آپ کال پر بات کرنے میں ججک محسوس کرتے ہیں آپ مؤثر انداز میں دوسروں سے کال پر بات نہیں کر پاتے تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ساتھ امپورٹنٹ ٹپس شیئر کروں گا جن کی مدد سے آپ کال پر دوسروں سے مؤثر انداز میں بات کرنے کے قابل ہو سکیں گے تو آئیں بات کرتے ہیں امپورٹنٹ ٹپس کے بارے میں پہلی ٹپ یہ ہے کہ آپ بغیر کسی ایمرجنسی کے صبح و نو بجے سے پہلے یا رات گیارہ بارہ بجے کے بعد کسی کو کال مت کریں دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ جب کسی سے کال پر بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ مسپل نہ بیجیں اور کوشش کریں کہ کال کرنے کے لیے سوشل میڈیا نیٹورکس کا سہارا مت لیں کیونکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب آپ کو ویڈیو ایمو یا میسنجر پر کال کرتے ہیں تو سگنلز کے ایشو کی وجہ سے ریسیور کو اور کالر دونوں کو انکرمینینس کا سامنا کرنا پڑتا ہے سو کوشش کریں کہ آپ موبائل نیٹورکس پر کال کریں اگر کوئی شخص آپ کی کال پک نہیں کرتا تو آپ اس کو بار بار کال کر کر دسٹراب مت کریں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مصروف ہو بلکہ آپ کیا کریں کہ آپ اس کو ایک میسیج ڈراب کریں اب جب میسیج ڈراب کرنے کی بات آتی ہے تو آپ کا میسیج بہت بریف ہونا چاہیے میسیج میں آپ کو کیا لکھنا چاہیے السلام علیکم لکھیں آپ لکھ سکتے ہیں کہ میں آپ سے کسی ضروری کام کے سلسلے میں کال پر بات کرنا شاہتا ہوں اور براہ کرم بتائیں کہ آپ کو کب کال کی جا سکتی ہے نیچے آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی ڈیزگنیشن ہے تو آپ اپنا ڈیزگنیشن منشن کر دیں اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی کی کال آ رہی ہے تو آپ کسی کی کال مصروفیت کی وجہ سے ڈسکنیکٹ مت کریں یہ مینرز کے حلاف ہے آپ کسی آٹومیٹک میسیج کے ساتھ اس کو رپلائی بیج سکتے ہیں اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ جب بھی کسی کو کال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا تعرف کروائیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ میں فلان شخص بات کر رہا ہوں فلان مہکمے سے بات کر رہا ہوں فلان یونیورسٹی سے بات کر رہا ہوں اور میں آپ سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں کیا آپ پس روپ تو نہیں اگر دوسرا شخص آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جی بالکل میں کال پر بات کر سکتا ہوں تو پھر آپ اپنی بات کو کانٹینو کریں اور اگر وہ شخص کہتا ہے کہ جی میں ابھی آپ سے بات نہیں کر سکتا تو آپ اس سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سر آپ بتائیں کہ آپ کو کس وقت کال کی جا سکتی ہے تو آپ اس سے ایک کمیٹمنٹ لے لیں اگلی ٹپ یہ ہے کہ اکثر لوگ جب کال پر بات کرتے ہیں تو وہ ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کر پاتے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ نے جس موضوع پر بھی بات کرنی ہے آپ اس موضوع کے حوالے سے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ ذہن نشی کر لیں یا اس کو آپ لکھ لیں جب آپ لکھ لیں گے تو آپ کال پر ٹو دی پوائنٹ بات کرنے کے قابل ہوں گے اگر آپ کی کسی سے کال پر بات ہو جاتی ہے تو کال پر بات ہونے کے بعد آپ اس کو شکریہ کا ایک نوٹ لکھیں اس کو شکریہ کا ایک میسج پیجیں کہ اس نے آپ کو اپنا قیمتی وقت دیا